نحمد ابو و نسلی علی رسول کریم امباد میرے بھائی اور دوستو آج مسلمان ہمارا ہر معاملے میں پیچھے چلا گیا پوری دنیا سے اور ہر معاملے میں زوال کا شکار ہے تنظری کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک وقت تھا جب مغرب ہم سے علم حاصل کرتا تھا ہماری کتابوں کے ترجمے کرتا تھا اور ہماری ترقی کا دنیا میں شہرت تھی دنیا میں اور ڈنکا بجا کرتا تھا لیکن آج ہم عرض لیاز سے مگر ایک بھی طرف دیکھتے ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ہم اللہ علی رسول کے نام فرمان ہو گئے اگر مسلمان رائع تیگ کر لیں سائنس، ٹکنالوجی، فیزک، میسٹری سرانک اوپر یہ ٹکنالوجی سرانک اوپر یہ سائنس سرانک اوپر لیکن اگر اللہ علی رسول کے فرمان بطار کامل بن جائے تو ساری سائنس ان کی ملتاج ہو جائے گی اور قدموں میں آ جائے میرے دیدو دیکھیں حضرت ابو رہنہ رضی اللہ تعالیٰ نو سمندر میں سفر کر رہے ہیں یا دریاء میں سفر کر رہے ہیں ان کے ہاتھ میں سوئی ہے سوئی گرتی ہے سوئی گر کر پانی میں چلی جاتی ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سوئی میری ضرورت ہی مجھے واپس کر دی جائے اللہ نے اس پانی کو دریاء کے یا سمندر کے پانی کو حکم دیا پانی نے وہی سوئی جو ٹوپ چکی تھی کوئی سوئی واپس اوپر پانی کے اوپر آ جاتی ہے تیرکتی ہوئی اور حضرت ابو رہنہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں یہ سائنس ٹکنالوجی سے نہیں یہ سائنس سے نہیں یہ فیزیس کیمیسٹری سے نہیں یہ بیالوجی سے نہیں یہ آج کی اس بڑے بڑے سینطانوں کا کرنا مانی یہ اللہ اللہ کے حصول کے فرموبرداروں کے تحرے سے ہو سکتا ہے اور بھی اگر ہم کچھ نہ کرزیں علم حاصل کرنا فرض ہے ٹکنالوجی حاصل کرنا فرض ہے بیالوجی فیزیس پڑھنا فرض ہے فرض ہے کفایہ ہے پوری امت گناہ گار ہوگی اگر پوری امت چھوڑ دے لیکن اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرموبرداری فرض عین ہے اور چوبیس گھنٹے اگر اب کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا سے تو ایسے پیچھے ہوگے ترقی سے پیچھے ہوگے سائنس میں پیچھے ہوگے فیتیکس میں پیچھے ایک میدان میں تو آج ہو سکتے ہیں وہ ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموبرداری آج بھی یہ مجدر و نمہ ہو سکتے ہیں مسلمانوں کے لئے آئیے ہم تہکہ لیجئے اور یہ پیغام پھیلا دیجئے پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس بڑوں کو چھوٹوں کو مردوں کو عارتوں کو بچوں کو جوانوں کو بڑوں کو کہ اللہ اللہ کے رسول کے فرموبردار بن جاؤ جو چاہتے ہو دنیا میں وہ ہو کر رہے گا اور اگر نئی ہوتے فرموبردار نافرمان ہوتے ہو بے وفا ہوتے ہو تو خسرت دنیا والا آخرہ دنیا بھی دواہ ہو گئی آخرت بھی بڑواہ ہو گئی اللہ ہمیں معبود